پاکستان کرکٹ ٹیم کے وگٹ کیپر بلے باز محمد رزوان آئے دن کسی نہ کسی وجہ سے سوشل میڈیا پر چھائے رہتے ہیں اب چاہے وہ ان کا بیٹنگ آرڈر پر شکوا ہو یا پھر کسی میچ کے دوران دوسرے کھلاڑیوں کے ساتھ چھیر چھار اب کی بار ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے جس میں وہ نیو یورک کی ایک سڑک کنارے نماز عدا کر رہے ہیں محمد رزوان ان دنوں کپتان بابر آزم کے ہمراہ ہاورڈ یونیورسٹی سے بزنس انٹرٹینمنٹ اور سپورٹس کا کورس کرنے کی گرسے امریکہ میں موجود ہیں اس حوالے سے محمد رزوان اور بابر آزم کی کئی تصاویر اور ویڈیو سوشل میڈیا پر پہلے ہی گردش کر رہی ہیں لیکن محمد رزوان کی نماز عدا کرتے بنائی گئی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے اور محمد رزوان کا نام اس وقت ٹاپ ٹرینڈز میں دکھائی دے رہا ہے اس ویڈیو کے حوالے سے سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے ملا جولا رد عمل سامنے آ رہا ہے سارفین کی ایک بڑی تعداد محمد رزوان کی تعریف کر رہے ہیں اور ان سے محبت کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو لے کر منفی باتی کرنے والوں کے سامنے محمد رزوان کا دفاع بھی کر رہے ہیں ایک سارف نے لکھا لوف 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 اسی طرح ایک اور سارف نے لکھا یہ میرے لیے باعث سے فخر ہے کہ یہ رزوان میرے ملک کے لیے کھیلتا ہے یہ ہر سچے مسلمان کے لیے ایک مثال ہے سوشل میڈیا پر محمد رزوان کے نام سے چلنے والے ٹرینڈ میں ایک سارف نے لکھا کہ بہت سے لوگوں کو سڑک پر نماز عطا کرنے پر رزوان پر تنقید کرتے دیکھا ان کی سمجھ نہیں آتی یہ اللہ اور ان کا معاملہ ہے دوسرے جانب محمد رزوان پر تنقید کرنے والوں کا اعتراض ہے کہ کیا نیو یوک میں کوئی مسجد نہیں تھی جو محمد رزوان نے سڑک پر نماز عطا کی محمد رزوان نے تاہر اس ویڈیو سے متعلق کوئی بیان نہیں دیا اس سے قبل دنیا کرکٹ میں کئی بار ریکارڈز قائم کرنے کے بعد کپتان بابر آزم اور پاکستانی ٹیسٹ ٹیم کے نائب کپتان محمد رزوان ہاورڈ بزنس سکول کے دی بزنس آف انٹرٹینمنٹ میڈیا اور سپورٹس کے ایگزیکٹیو ایڈوکیشن پرگرام میں شمولیت اکتیار کرنے والے پہلے کرکٹر بن چکے ہیں یہ پرگرام اکتس مائی سے تین جون تک بوستان میسا چوست میں واقع ہاورڈ بزنس سکول میں ہوگا یہ تینوں پرگرام کے بعد تیرہ جون تک امریکہ میں مختلف کمیونٹی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیں گے دونوں کرکٹرز نے اس پرگرام میں شرکت کے حوالے سے کافی جوش اور ورولے کا اظہار کیا اسی دوران پاکستانی کرکٹ ٹیم کے بیٹر محمد رزوان نے امریکہ کے ہاورڈ بزنس سکول میں اپنے استاد کو قرآن پاک توفے میں دیا اس سے قبل محمد رزوان کا کہنا تھا کہ ایسے باوکار عالمی سٹیج پر پاکستان کی نمائندگی کرنا ایک بہت بڑا عزاز ہے ہم ہاورڈ کے بی ای ایم ایس پرگرام میں جا رہے ہیں تاکہ دنیا کے بہتین لوگوں سے سیکھ سکیں تاہم ہاورڈ یونیورسٹی کے ایڈوکیشن پرگرام کے دوران بیٹر محمد رزوان نے اپنے استاد کو قرآن پاک کا انگریزی ترجمہ توفے میں دیا جس کی تصویر بھی سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہی ہے اس سے قبل پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق بیٹنگ کنسلٹنٹ میتھو ہیڈن کو بھی پاکستانی وکٹ کیپر کی جانب سے قرآن پاک کا انگریزی ترجمہ توفے میں دیا گیا میتھو ہیڈن کا کہنا ہے کہ ایک دن میں اپنے کمرے میں تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے رزوان کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں قرآن پاک تھا وہ لمحہ انتہائی خوبصورت تھا جسے میں کبھی نہیں بھلا سکوں گا انہوں نے کہا کہ میں اور رزوان آدھے گھنٹے تک زمین پر بیٹھے رہے اور آپس میں گفتگو کرتے رہے اب میں قرآن شریف کا ترجمہ روز پڑھ رہا ہوں میتھو ہیڈن نے محمد رزوان کو بہترین شخص قرار دیتے ہوئے کہا کہ میں عیسائی ہوں لیکن اسلام کے لیے تجسس رکھتا ہوں ایک پکمبر یسو مسیح کی پیوی کرتا ہے تو دوسرا پکمبر اسلام کی اور دونوں مذہب ایک دوسرے سے مختلف ہیں